بھارت کے پربہنمنٹری نے کیا برنوئی اور سنگاپور کا دورہ تو کیوں چین کے راشپتی شی جن پنگ نے دی 25 دیشوں کے نیتاؤں کو دعوت؟ کیا ہے بی آر آئی ویروت کو دبانے کا چائنیز منی ماسٹر پلان؟ کیسے افریقہ میں چین تلاش رہا ہے اپنی آرثک بیماری کی دوائی؟ کہاں پھیلا رہا ہے چین اپنا نیا گلوبل سیکیورٹی پلان؟ جلدی سے دکھاتے ہیں ان سوالوں کے جواب دوربین لگا کر سب سے پہلے آپ یہ تصویریں دیکھیں یہ تصویریں چین کی رازدھانی بیجنگ میں کل ختم ہوئے آئیوجن کی ہیں یہ آئیوجن تھا افریقی دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ چین کی سب سے بڑی میٹنگ کا اس کے لیے 25 افریقی دیشوں کے نیتاؤں کو بیجنگ بلایا گیا تھا اس آئیوجن میں باقاعدہ چینی راشپتی شی جن پنگ اپنی پتنی کے ساتھ ان نیتاؤں کی اگوانی کرتے ہوئے نظر آئے یہ میٹنگ گلوبل ساؤت کہلانے والے کنبے میں بڑی سیند لگانی کی چینی کوشش بھی کہی جا سکتی ہے جہاں بھارت کی ساکھ پہلے ہی کافی بڑی ہے بھارت کے پدھارمنتری 17 اگست کو وائس آف گلوبل ساؤت کے نیتاؤں کے ساتھ دوسری شکھر بیٹھک کر چکے تھے اپریقی دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ راشپتی شی جن پنگ کی یہ بیٹھک ایسے ہی نہیں ہوئی بلکہ اس کے پیچھے چین کی ایک بڑی کوشش اپنے آرثک انجن کی سست ہوتی رفتار کے لیے نیا تیل پانی جھٹانے کی ہے چینی ارتفعوستہ کی موٹر مندی جھیل رہی ہے ارتفعوستہ کی یہ سستی چین کے راشپتی شی جن پنگ کے لیے سب سے بڑی چنتہ ہے کیونکہ یہ مندی جن پنگ راج کے خلاف نارازگی کی آگ بھڑکا سکتی ہے اور راجڈتک روپ سے بھاری بھی ثابت ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ چین کبھی دکشن چین ساغر سمیت سرحت کے مورچوں پر بارود سے سمایبھان نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی افریقہ سے لے کر ایشیا تک نئی دوائی تلاشتی کی جگت میں لگا نظر آتا ہے اسی جگت میں چینی راشپتی نے افریقی دیشوں کے نیتاؤں کو بلا کر بڑا دعاو چلا اور اگلے تین سال کے بھی تر افریقہ میں اکاون ارب ڈالر یعنی قریب چار لاکھ اٹھائیس ہزار کروڑ روپے کے مدد پیکیچ کا اعلان بھی کر ڈالا ساتھ ہی اس کے لیے چین افریقہ ساجہ بھوشے کا نام بھی اسے دیا گیا آپ کے مند میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آخر افریقی دیشوں کو مدد سے چین اپنی جھولی کیسے بھرے گا سوال واجب ہے لیکن اس کا جواب کافی دلچسپ ہے دراصل چین کو ضرورت ہے نئے بازار کی جہاں وہ اپنا کاروبار بڑھا سکے اور اپنا مال کھپا سکے بے روکٹو کچھا مال نکال سکے چین کی کوشش افریقی دیشوں کو پشیمی ملکوں سے ملے گھاؤں کی یاد دلا کر اپنے پالے میں انہیں کرنے کی ہے لیکن اس کے پیچھے منشا افریقی مہادویب کی مدد سے زیادہ اپنا کاروباری مال گودان کو بھرنے کی ہے چینی راشپتی نے اسے نام بھلے ہی ساجہ بھوشی کی بھاگیداری کا دیا ہو لیکن دنیا کی دوسری سب سے بڑی آرثیق طاقت اور افریقہ کے کسی بھی دیش کے بیچ برابری کہیں نظر نہیں آتی ہے بلکہ افریقہ کے کئی دیش تو ویعاپار کاروبار کے لیے چین پر بڑے پیمانے پر نربھر ہیں اور کئی افریقی دیشوں کی ارثوستہیں چینی کرز کے بوجھ تلے دبی ہوئی مطلب صاف ہے چین کرز کے وزن تلے دبے ملکوں کو ساتھ کھڑا کر برابری اور ساجہ داری کی تصویر دکھانا چاہتا ہے جس چین افریقہ سہیوگ فورم کے منچ پر شی جن پنگ اور افریقی دیشوں کے نیتا ساتھ کھڑے نظر آئے اس میں صاف طور پر اگوائی چین کی تھی اور باقی دیش اس کی بات ماننے کو مجبور چین نے جس نئے 51 ارب ڈالر کے سہیوگ پیکج کا اعلان کیا ہے اس کی تصویر دیکھیں تو یہ اور بھی صاف ہو جاتا ہے اس میں سے 31 ارب ڈالر کرز کے طور پر دیے جائیں گے وہیں باقی کا 20 ارب ڈالر تقنیقی سیننے اور انی مدد کی شکل میں دیا جانا ہے لیکن چین کے خاتے سے افریقی دیشوں کی جھولی میں جانے والے 51 ارب ڈالر میں سے 11 ارب ڈالر چینی کمپنیوں کے راستے جائیں گے یعنی یہ فیصلہ وہ چینی کمپنیاں کریں گی کہ کتنا دھن کہاں اور کیسے افریقی دیشوں میں لگایا جائے گا آنکڑوں کے آکار میں دیکھیں تو چین افریقی دیشوں کو دھن دینے والا سب سے بڑا کرز زیادہ دیش ہے اس کے مقابلے کا پیسہ آئی ایم اوف اور ویشو بینک جیسی سنستھائیں یا یورپین یونین ہی دیتے ہیں ویشوک سنستھاؤں کے شرطوں سے بندھے کرج کے مقابلے چینی کرز کہیں آسانی سے مل جاتا ہے اور یہی آسانی افریقی دیشوں کے لیے پھندہ بھی بنتی ہے چین نے دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار تیس کے بیچ افریقی دیشوں کو بیلٹن روڈ انیشیٹیو کے تحت سات سو ارب امریکی ڈالر کا کرز دیا ہے یعنی بھارتی روپے میں یہ آکڑا بنتا ہے اٹھاون لاک کروڑ روپے سے بھی زابا کا میڈیا ریپورٹس کے مطابق افریقی دیش کینیا نے اپنے پندرہ پریوجناؤں کو پورا کرنے کے لیے چین سے تیرہ کروڑ ڈالر کا کرز لیا تھا جو آج بڑھ کر آٹھ ارب ڈالر سے زابا کا ہو چکا ہے حال ہی میں کینیا کی سرکار نے چین سمیت انترراشتری کرزداتاوں کا دھن لوٹانے کے لیے ایک نیا فائننس بل اپنی سنسط میں پیش کیا تھا لیکن اس کو لے کر ویروت پربرشنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ان ویروت پربرشنوں کی بیچ راشپتی روتو نے ایک طرف سرکشہ بلوں کو سڑک پر اتارا تو وہیں اپنی کیابینٹ کے کئی نیتاؤں کو بھی ہٹا دیا ویدیشی کرز کے کارن پریشانی جھیل رہے روتو ایک بار پھر 4 سے 6 ستمبر کو بیجنگ پہنچے تھے بیجنگ میں کینیا کو کوئی خاص راہت تو نہیں ملی مگر راشپتی شیجن پنگ نے افریقہ میں تیس نئی بی آر آئی پریوجناؤں کے ساتھ اپنی جی ایس آئی یعنی گلوبل سیکیورٹی انیوشیٹیو یوجناؤں کو بھی کئی علاقوں میں بڑھانے کا اعلان کر دیا افریقہ کے کئی دیشوں میں چین دھڑلے سے اپنے ہتھیار اور سرکشہ اوپ کرن بھیج رہا ہے ساتھ ہی سرکشہ ٹریننگ کے نام پر ان دیشوں کے سیندے دھانچے میں چین اپنی پیٹ مضبوط کر رہا ہے پریوجناؤں سے آگے افریقہ میں چین کی فوجی ساجداری کا یہ نیا موڈل کئی سوال کھڑے کرتا ہے افریقی دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ شی جن پنگ کی اس ملاقات کی ٹائمنگ بھی بہت روچک ہے بی جنگ میں افریقی دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ یہ بیٹھک ایسے سمیہ میں ہوئی جب بھارت کے پردھان منتری نرید نمودی دکشن چین ساگر کے علاقے میں موجود برونے اور سنگاپور کے دورے پر تھے دونوں ہی دیشوں میں زوردار سواگت بھارت کے پردھان منتری کا بھی ہوا اور ساتھ ہی دونوں دیشوں نے تائے کیا کہ بھارت کے ساتھ کارے باری رشتوں کو مضبوط کیا جائے گا لیکن اسی دوران چین نے میزبانی کی ان افریقی دیشوں کے نیتاؤں کی جن کے ساتھ بھارت کی بھی مجبوط ساجداری ہے ساتھ ہی وائس آف گلوبل ساؤتھ کے منج سے بھارت ان کے ہتوں کی پیر بھی انتر راشتری منج پر لگاتار کرتا رہا افریقہ میں چین کے وادوں اور ارادوں پر ہم دوربین کی نظر سے تاکتے رہیں گے باقی دیش دنیا کی ہر بڑی خبر کے لیے آپ بنے رہیے امرجوالا.com کے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں